اسلام علیکم جی میں ہوں دکٹر آمیر ویلکم ٹوڈیز ہیلس سیشن آج اپنے سیشن میں ہم جس میڈیکل کنڈیشن کو ڈسکس کریں گے اسے کہتے ہیں دمہ یا ایسما اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے سیشن کے آغاز کریں آپ لوگوں سے ریپسٹ ہے کارنیا مرچان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی کمیلیٹی میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کہ ایسما یا دمہ کیا چیز ہوتی ہے دمہ بسیکلی سانس کے اسی کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جو کہ سانس کے نالیوں کو سکر دیتی ہے اور آپ کو محسوس ہوگا جیسے اندر سے ایک سیٹی کی آواز آ رہی ہے کھانسی کے شکاید آپ کو ہوگی ایسا لگے گا جیسے آپ کا سینہ جو ہے وہ جکڑ گیا ہے تو یہ ساری علامات آپ کو دمے کی کنڈیشن میں ملیں گی یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے پہلے ایلرجک ہیں تو اس ایلرجک کے ساتھ جیسی آپ کا واسطہ پڑے گا تو یہ آپ کو ہو جائے گا یا پھر اگر پولیشن ہے جیسے مٹی دھول ہو گئی تب بھی آپ کو ہو جائے گا یا پھر اگر آپ کی فیملی میں بھی چیزیں رن کر رہی ہیں تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز سے فوراں ہی متاثر ہوں گے اچھا اس کی منیجمنٹ بڑے آسان ہوتی ہے آپ نے لائف اسٹار کو کنٹرول کیجئے اور کچھ دوائیں آویلبل ہیں مارکٹ میں اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس بیماری سے فوراں ریلیف حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا سکوں کہ دمہ ہوتا کیوں ہے تو دمہ کے جو فکٹر ہیں کوئی ایک نہیں ہے اس کے کئی فکٹر سے مثال کے طور پر اگر آپ کے خاندان میں دمے کی بیماری ہے تو بھی آپ کے آنے والی نسل میں یہ چیز ہوگی اس کے علاوہ جیسے پولن کا سیزن ہوتا ہے تب بھی یہ لوگوں کو ہو جاتی ہے پولن کی وجہ سے اچھا آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگوں کو کسی خوشبو سے ایلرگی ہوتی ہے اور جیسے بھی پرفیوم یا کوئی بھی ایسی خوشبو آتی ہے ان کے سامنے تو ان کو یہ سانس کی تکلیف ہو جائے گی کئی لوگوں کو مٹی دھول سے ایلرگی ہوتی ہے اور کافی لوگوں کو دھویں سے ہوتی ہے تو ہر بندے کی ایلرگی کے اپنے سیمٹمز ہوتے ہیں جسی بھی وجہ سے اس کو یہ ایلرگی ہوگی اور جیسے ہی اس انوارومنٹ میں آئے گا تو یہ کنڈیشن اس کو ہو جائے گی اس میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا سانس ریندے میں بڑی تکلیف ہوگی آپ کے سانس کی نالیاں سکڑ جائیں گی اور ایک سیٹی کی آواز آپ کو شروع ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں ہیں اچھا اگر یہ دمہ آپ کو ہونے والا ہو تو اس کی سائن سیمٹمز کیا ہوں گے کیا علامات ہوں گے کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ مجھے یہ دمے کی تکلیف ہے دیکھیں عام طور پہ تو اس میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ایک سیٹی کی آواز آنا شروع ہو جائے گی آپ کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوگی بہت ہی چھوٹے چھوٹے سانس آپ لیں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے میرا سینہ جو ہے وہ مقبل طور پہ جکڑ گیا ہے کھانس ہی کریں گے تب جا کے آپ کو تھوڑا سا ریلیو مل جائے گا اس کے لابے آپ خاص کر کے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت محسوس کریں گے کہ سانس لینے میں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور کھانس ہی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی اس کے لابے اگر ایس کنڈیشن میں آپ ایکسرسائز کریں گے تب ہی آپ کو ہو جائے گا یا پھر کوئی الرجک الرجنس ہیں جیسے مثال کہ پولیشن ہو گئی یا پھر پولنڈ کا سیزن ہے تب ہی آپ کو ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جا کے لیڈ کرتی ہیں ایسما کو یعنی دمے کو یہ بعض وقت ایک بہت ہی لائف تھرٹنگ سیچویشن بن جاتی ہے اور اگر اس کو وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جو لوگ زیادہ تر خطر سے دو چار ہوتے ہیں اس دمے کے حوالے سے ان میں وہ لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں جن کے خاندان میں یہ چیزیں رن کر رہی ہوتی ہیں یا پھر کسی چیز سے الرجک ہوتے ہیں خاص کر کے پولیشن ہو گیا یا پھر مٹی دھوان یا ایس طرح کی چیزیں یا ایسی انورمنٹ میں کام کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو سگریٹ کے استعمال کرتے ہیں ٹو بیکو کے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس دمے کے کنڈیشن میں مطلع ہو سکتے ہیں ہائرس پہ رہتے ہیں بچوں میں خاص کر کے دمہ یا انفیکشن جو ہے وہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے اور بچے جو دمے کے پیشن ہوتے ہیں اور پھر اگر وہ ایکسپوز ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ایسی انورمنٹ میں جہاں دھوان ہو مٹی ہو پولیشن ہو یا پھر پولن ہو یا پھر ایسی کوئی چیز ہو جو ان کو یہ الرجی کو ٹرگر کر دے تو وہ ہائرس پہ رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر فیملی میں یہ چیزیں رن کرتی ہیں آپ کے خاندان میں ہیں تو وہ بچے جو اس خاندان میں ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی ہی اس چیزیں متاثر ہوتے ہیں اور اس بیماری کا سبب بن جاتے ہیں اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کنجنائٹل ایسما کہتے ہیں کنجنائٹل ایسما کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں یہ چیزیں رن کر رہی ہوں ایک تو اس کو کہتے ہیں اچھا بچوں میں بھی یہ چیز بڑی کامون ہوتی ہے خاص کر کے پانچ سال سے پہلے اگر یہ دمہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم لوگ کنجنائٹل ایسما یا دمہ کہتے ہیں مومن یہ پانچ سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے سینے سے سیٹی کے آواز آنا شروع ہو جائے گی بار بار کھاسی ہوگی سانس لینے میں تکلیف ہوگی تو یہ بھی بچوں کے لیے سانس لینے میں بہت ہی ایک مشکل کا سوہ بنتی ہے اور یہ خاص کر کے ہوتا تب ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں ہو یا پھر ان کا واسطہ کسی ایسی کنڈیشن سے ہو ایسے انوارمنٹ سے ہو جہاں پر الیڈجی ٹرگر کر جائے اور پھر ان کو دمے کا اٹیک ہو جائے تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ وہ پانچ سال سے چھوٹے بچوں کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور کس طرح اس کو منیج کیا جائے اور اگر پروپر ٹریٹمنٹ آپ لیتے ہیں تو وہ بچے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں دمے کے مرز میں مطلع نہیں ہوتے اور کافی حد تک ایک ایمیونٹی ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے اچھا اب آتے ہیں کہ اگر یہ دمہ ہے تو اس کو ڈائیگنوز کس طرح کیا جائے اس کی تشریف کس طرح کی جائے دیکھیں اس کے کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کروا لے تو آپ کو پتا پڑ جائے کہ میں دمے کے پیشنٹ ہوں یا نہیں ہوں دیکھیں اس کے لیے ہوتا یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایکزیمن کرتے ہیں کہ آیا آپ کے لنگز کی آپ کے پھپڑوں کی کنڈیشن کیسی ہے اس کے علاوہ کچھ لنگ فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اسپارومیٹری ہوتا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیک فلو میجرمنٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہو رہی ہے تو الرجی کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کرا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے آخر کس چیز سے الرجی ہے اور کس چیز کی وجہ سے مجھے یہ دمہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ میتھیکولین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں یا پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کو کچھ ایکسری کرنے کے لیے کہیں گے یا پھر سیٹی سکین کے لیے تو بہرحال ان سب چیزوں سے یہ ڈائیگنوز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آیا آپ دنے کے پیشنٹ ہیں یا نہیں ہیں یا پھر آپ کسی اور بیماری میں مقتلہ ہیں جس کے ویسے یہ کنڈیشن آپ کی بار بار ہو رہی ہے اچھا اب یہ تو ایک ڈیٹیل ہو گئی کہ دمہ کیا ہے اس کے علامات کیا ہیں اور وہ ہوتی کیوں ہیں اب آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے دیکھیں دمہ جو ہے وہ دو طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک تو لانگ ٹرم طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا آپ کو اسی دوائی دی جائے گی جو آپ کو زیادہ دیر تک چلے گی اور آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراں تیبی امداد دی جائے فوراں آپ کا شورٹ ٹرم جو ہے جس کنڈیشن میں آپ ہیں اس وقت دنے کی اس کو ٹریٹ کیا جائے تو لانگ ٹرم میں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کورٹیکو سٹروائٹ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے لینے سے آپ کافیات تک بہتر رہتے ہیں یہ اٹیکس آپ کو بار بار نہیں ہوتے ہیں اور دمہ کی تکلیف سے آپ بہتر رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر فوراں آپ کو ریلیف دیا جائے تو اس کے لیے ہم لوگ دروں کو ڈائیلیٹر دیتے ہیں دروں کو ڈائیلیٹر لینے سے آپ کی جو سانس کی نالیا ہے وہ فوراں ہی کھل جاتی ہیں اور کھلنے کے بعد آپ کو سانس لینے کی تکلیف تھی اس سے آپ کو فوراں ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے فوراں ہی آپ کو نجات مل جاتی ہے وہ کھل جاتی ہیں سانس آرام سے فلو کرتا ہے آپ کے پھپڑوں تک آپ کافی ریلیف محسوس کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے ڈائیلیٹر ہیں جو آپ کو چیک اپ کر کے آپ کو ڈائیگنوز کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سی تھیرا پی لینے چاہیے یا آیا لانگ ٹرم تھیرا پی لینے چاہیے یا پھر شورٹ ٹرم تھیرا پی لینے چاہیے اچھا اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ انہیلر کہتے ہیں اکثر آٹوی دکھاؤ گا سانس کی تکلیف سے جو لوگ دو چار ہوتے ہیں وہ انہیلر کا یوز کرتے ہیں تو انہیلر ہوتا کیا ہے بسی کری دیکھیں انہیلر جو ہے ایک طرح سے آپ کا ایک ٹول ہوتا ہے ایک طرح صاحب کا ایک وزار ہوتا ہے جو آپ اس طرح یوز کرتے ہیں جب آپ دمے کی اس بری کنڈیشن میں مبتلا ہو جائیں آسما کی اس کنڈیشن میں مبتلا ہو جائیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ دوائی لیتے ہیں تو وہ دوائی آپ کے سانس کے ناری کے ذریعے آپ کے پھیپڑوں میں چلی آتی ہے اور وہ نالیا جو سکڑی ہوئی ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے وہ نالیا کھل جاتی ہیں ان کے کھلنے کے بعد آپ کو ایک فریشنس محسوس ہوگی سانس کا بحال ہونا آپ کو محسوس ہوگا اور کافی ریلیکس محسوس کریں گے اچھا اکثر پیشن آتے ہیں اور اگر ہم ان کو ریکمیٹ کرتے ہیں کہ آپ انہینل یوز کریں تو کہتے ہیں ڈاکس صاحب نہیں میں یہ نیوز نہیں کروں گا مجھے اس کے عادت ہو جائے گی یہ ایک ایسا ٹول ہے ایسا وزار ہے جو صرف ہی بروقت ضرورت آپ کو استعمال کرنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ ایک سیور کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تو اس کو آپ رکھئے اور بہ وقت ضرورت اس کو آپ یوز کیجئے تاکہ اس کنڈیشن سے جو لائف تھریڈنگ بن سکتی ہے آپ کو فوراں ریلیو مل جائے یہ سمپلی آپ کے سانس کے نالیوں کو تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہے جس میں آپ کی سانس بحال ہو جاتی ہے آپ کو ریلیو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا بڑا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور مشین ہمارے پاس ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نیبولائزر کہتے ہیں یہ نیبولائزر مشین بھی ہم لوگ تب ہی یوز کرتے ہیں جب کوئی پیشنٹ اس دمے کی شکایت میں بقتلا ہو یا پھر اس کو فوراں ہی تبیہ بدال دینی ہو یہ مشین بیسیکل ہی کرتی کیا ہے کہ وہ لیکوڈ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو ایک آبی بخارات کی شکل دے دیتی ہے اور وہ آبی بخارات بھاپ کی صورت میں آپ کے سینے کے اندر آپ کے پھرکڑوں کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کی سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور آپ کو بڑی ایک رہات سی محسوس ہوتی ہیں نورمالی ہم لوگ یہ ریکمنٹ یا تو چھوٹے بچوں میں کرتے ہیں جو انہیلر کا یوز نہیں کر سکتے ہیں یا پھر ان لوگوں کو جو انہیلر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا ہی ریکمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی پیشنٹ ہے دمے کا تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو گھر میں رکھئے اور اس کو یوز کرنے کی ٹیکنک سکھئے اچھا انہیلر کو اور نیبلویزر کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اس کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے اس کو آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہیلر کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے اور نیبلویزر کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے تو یہ آپ کے لیے بڑا مفید رہے گا اچھا خودانہ خاصتہ یہ آپ کا کسی ایسے مریض سے واسطہ پڑ جائے جو کہ اس کنڈیشن میں مطلع ہو اور آپ کو فوراں طبیعہ ابدا دینی ہو اس کو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں خودانہ خاصتہ ایسا مریض آپ دیکھیں کہ جو ساس کے لیے تڑپ رہا ہو یا بڑی ڈفیکلٹی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس کو انہیلر دینا چاہیے انہیلر کے دو پف دینے چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ اس طرح اس کو یوز کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کروائی ہے اور اگر پانچ منٹ دوبارہ ریپیٹ کرانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے طبیعہ ابدا پہنچانی چاہیے جب تک آپ وہاں تک پہنچیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو کول رکھیں اس کو پریشان نہ آنے دیں اس کو پینک نہ آنے دیں کیونکہ اگر وہ اس کنڈیشن میں پینک نہ آئے گا تو یہ کنڈیشن اس کی اور بھی دیادہ بری ہو جائے گی اچھا اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ دماغ جو ہے وہ کسی بیماری کا سبب نہیں بنتا ہے بلکہ دماغ جو ہے ایک علامت ہوتی ہے کسی بیماری کی جس نے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایلرڈزنس ہوں گے اگر کسی چیز آپ ایلرڈجک ہیں تب بھی آپ کو ہو جائے گا یا پھر آپ کسی میڈیکل ایلرڈزی کنڈیشن میں ہے تب بھی یہ ہو جائے گا یا پھر آپ کی فیملی ہے اسٹری میں رنڈ کر رہا ہے تو تب بھی یہ آپ کو ہو جائے گا کسی پیشنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ دماغ جو ہے وہ کیورابل ہے کیورابل کا پتہ بھیوں سمجھیں کہ کیا میں کوئی اسی دوائی کھا لوں یا میں کوئی ایک سی ویکسین کھا لوں کہ مجھے اس دمے کی تکلیف سے ہمیشہ کے لئے نزاد مل جائے تو نہیں دماغ مقابل طور پر کیورابل نہیں ہے ایسی کوئی ویکسین نہیں ہے ایسی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ مقابل طور پر ٹھیک ہو جائے اور آپ کو یہ شکایت کبھی نہ ہو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو ساری زندگی احتیاط کرنی ہے اگر آپ کسی ایلرڈزیم سے متاثر ہیں تو اس ایلرڈزیم سے آپ کو دور رہنا ہے پولویشن سے دور رہنا ہے ایمیٹی دھول سے اگر آپ ایلرڈزیم ہیں تو بھی آپ کو اس سے دور رہنا ہے اور اپنے ان ٹریگرز کو دیکھنا ہے جن کے وضع سے آپ اس کنڈیشن میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ ان جیسے دور رہیں گے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ تکلیف دوبارہ ہو تو یہ ایک چھوٹا سا سیشن تھا دمے کے حوالے سے اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کرنے مجھے انباکس کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے اپنے نئے سیشن میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال کیجئے گا Take care yourself اللہ حافظ